شاہد ملوٹ صاحب شاہد ملوٹ صاحب میری اینڈ سنز ویلفر ٹرس کی جانب سے میں وائس شیئرمن ملوٹ شاہد اور اس کے بانی حمید مسیح سب سے پہلے تو میں جوبلی میں میری اینڈ سنز کے جتنے بھی کارکون ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس انجیو کو چلانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے جس میں خاص طور پر پاسٹر جمشید لیاکت صاحب میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اینڈ سنز کے جتنے بھی پروگرام سب کو بہت اچھے طریقے سے سارا انجام دیا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سبتمبر میں جوبلی سے بھی گلون لوگ گئے تھے مریعباد اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت برکتوں سے واپس لوٹے ہوں گے میری اینڈ سنز کے حوالے سے میں ایک چھوٹا ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی بنیاد انیس سو ستتر میں میری اینڈ سنز کے بانی حمید مسیح نے رکھی اور دو ہزار دس میں کراچی میں ہم نے اس کو ریجسٹرڈ کروایا اور اس انجیو کو رن کر رہے ہیں اس سال ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت پیکچ ہے سبتمبر کی حوالے سے اس سال ہم لوگ میری اینڈ سنز ویلفر ٹرس کے پلیٹ فارم سے شادیوں کا پروگرام ہے جو کہ پچاس جوڑوں کا ایک کمبائن شادیوں کا پروگرام ہے اور اس میں ہماری ٹیم ورک کر رہی ہے اور میں اپنے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ خداون سے اس مقصد کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ خداون ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے آپ کی دعاوں کی بدولت یہ سب کام اور یسوس کو پورا کرے گا ہلیلویہ ہلیلویہ اور خاص طور پر میں یہاں متحدہ کا میں سوری نام ہوشا متحدہ کے جو چیم ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر سیکیورٹی فرام کی ہے اور اقلیت امور کی کمیٹی ہے تو خداون دن سب کو بہت برکت دے اور اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ سب لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے اسی طرح ہمارے ساتھ لانڈی سے بھی ملیر پندرہ سے بھی آسیم مرزا بیگ جو کہ متحدہ کے ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ یہاں شامل ہیں یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ سب سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت خوش ہوئے ہوں گے آج کے خوبصورت دن سے اور آج اس خوبصورت دن پر لاسٹ لئیر ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا لیکن اس دفعہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ ہمارے پاس کچھ غریب لوگوں کے لئے پیکج ہے جو میری اینڈ سانس ویلفر ٹرس کی جانب سے ہم دیں گے اور خداون سے امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے لوگوں کی بھرپور خدمت کریں گے آمین شکریہ جی شاید مینوٹ صاحب ابھی ہم دعوت دیں گے پاسٹر آسو بھٹی صاحب کو جو میری اینڈ سانس میں بھی خدمت انزام دے رہے ہیں اور مسیح خدمت میں بھی ان کا بڑا کردار ہے آپ کی ٹالیوں میں آسو بھٹی صاحب ہم اپنی کیبنٹ کو بھی دعوت دیں گے لیاکت بھٹی صاحب سٹیج پہ آجائیں طلط محمود صاحب لیاکت بھٹی صاحب پروگرام کوانڈینیٹر طلط محمود صاحب جنرل سیکٹری سٹیج پہ تریشتری بھٹی رکسانہ بی بی ٹریزرار میری اینڈ سانس سٹیج پہ تریشتری بھٹی میں اپنے تمام یہاں کے لوگوں کے لئے شکر بزار ہمیں بالخصوص بھائی راور جون جو ٹیلی فون پر ہمیں رہنمائی دیتے ہیں بھائی کاشیب کے لئے بھائی ارپان بھائی امران نیامت بھائی تاریخ کے لئے بھائی شارک کے لئے راکی کے لئے جون کے لئے وحید کے لئے امران نیامت کے لئے اور اسی طرح تمام لوگوں کے لئے بھائی پیسن ناصر کے لئے جو ہمارے ساتھ ایک دن میں یہ سب کچھ ارینج کیا ہم نے چونکہ میں پرسن ہی آیا ہوں اور مجھے رات کو اس بات کا پتا چلا کہ یہاں کوئی پروگرام ترطیب دیا گیا تو ہم نے جلدی سے یہ سب کچھ ارینج کیا ہم تمام بزرگوں کے لئے بھی شکر بزار ہیں بالخصوص چچا رفیق کے لئے بھائی ڈینیل کے لئے اور دوسرے ہمارے یوت کے نوجوانوں کے لئے عادل کے لئے عدیل کے لئے سالمن کے لئے اور متین کے لئے دوسرے جتنے بھی ہیں جولیس اور دوسرے جن کے نام اس وقت زیادہ ہمیں نہیں لے رہا تو آپ سب کے بھی شکر بزار ہیں ایک خاص بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی رہ گیا ہو یا کسی کا نام نہ لکھا ہو تو برائے مہروانی ہم نے کلام سنا بانٹا کریں خوشی منائے دیا کہا اس کو ایک عزت کے دائرے میں ایک محبت کے دائرے میں برداشت کیجئے گا اور یہ مت کہیے گا جی اس کا بھی دو اس کا بھی دو اس کو نہیں ملا کوشش کریں جن کے نام ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں یہ بھی ہماری بہنیں ہیں جو حق دار ہیں اور اگر ان کے پاس زیادہ ہوا تو ہم ایکسٹراج ہوں گے ان کو بھی دیں گے لیکن برائے مہروانی ایسی خواتین میں کہہ رہا ہوں ایسی خواتین جو بدمذگی پیدا کرتی ہیں اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیے گا تاکہ آپ کی کسی دفتگو سے ہمارے ان مہمانوں کے دکھ نہ پہنچے اور جو باہر سے خواتین آئی ہیں وہ بھی برائے مہروانی تعبن کیجئے گا ٹھینکیو برائے مہروانی برائے مہروانی برائے مہروانی کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو دیتا ہے جو رہ جائیں وہ تحمل سے بے شک اگلا ہم لوگ فرام کریں گے تھوڑے ٹائم میں وہ اس سے بڑا ہوگا خواتین ٹھیک ہے شکریہ بھائی لیاقت پاس ہی آ رہا ہے کیونکہ ایک فرام آپ نے دیئے ہیں تو میں اگر ہوں بھائی جعبید جن کے تین بچے انہیں کون سے والے ہیں ملویت نے لکھی جو بلی سے جعبید بشید لکھا کیا جعبید کون سے عمران یہ جولیس کے پاپا جعبید بشید پاپا ان کے نہیں ہے تو آپ آجو آگے جعبید بشید جعبید سامنے آئے جعبید کا نام دیا میں آپ کو بتاتا چلوں لازمینی کے شاہر کی ڈیپ ہے تو وہ بیو ہے بیوی کی دیت ہو جہا ہے تو اس کو رانٹ بیوہ کہتے ہیں سہی ہے سہی؟ وہ بھی بیوہ کہلاتے ہیں فارم دیتا ہے وہ کتے جہاں چلو جو نہیں نام لکھا شانسیہ 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 جگلیس کے کونسی شانسیہ نام لکھا ہے شانسیہ موسیقی موسیقی شانسیہ پسکم بیوہ کہتے ہیں شانسیہ موسیقی شانسیہ شانسیہ کے پاس تارے میں رسطہ دو بھائی انبیاز کی بھائیٹ آگیا جائیں مومنی شان کے گھر سے اگر کوئی ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے کپی خدا کے گھر کی خدمت کی لیکن انہوں نے کپی خدا کے گھر کی خدمت کی لیکن انہوں نے کپی خدا کے گھر کی خدمت کی کپی تکلیف میں بزرگی میں اور مومنی شان بیٹھے ہوئے اگر ان کے گھر سے کوئی آ جائے آئی آگیا 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 موسیقی